اب ہمارے اہل حدیث حضرات جو علماء ہیں انتہائی احترام کے ساتھ وہ کہتے ہیں بھئی حدیث میں بڑھاؤ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے تو ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں کاٹ سکتے آپ بڑھاتے چلے جاؤ تو ہم ان کی خدمت اقدس میں کہتے ہیں دیکھو شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی حد بندی نہ ہو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو کیا پڑھتے چلے جاؤ ہے بھئی پانچ ہے بس بار بریک ہے باقی پھر مرضی ہے چھے پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے لیکن ہے فرض کتنی اللہ نے حکم دیا روزے رکھو کتنے تیس روزے ہیں نا انتیس یا تیس باقی اضافی جتنا مردی گریبی ہے تو شریعت کے زکاة کتنی ہے یہ سعید انور کی دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے سعید انور سے کسی اہل ایڈیس نے کہا تھا جو کرکیٹر ہیں نا توبہ کر لی جنہوں نے کہ یہ جو ایک مٹھی سے زیادہ داڑی ہے یہ تو کاٹنا حرام ہے تو انہوں نے یہ دلیل دی زکاة کتنی ہے ڈھائی فیصد ڈھائی فیصد تو ہے ایک لیمٹ ہے اضافی گریبی ہے زیادہ دے دو تو ایسے ہی داڑی بڑھانے کا حکم ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیمٹ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مٹھی سے زیادہ بالوں کو کاٹ لیا کرتے تھے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یہ اس کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ کاٹنا جائز ہے باقی آپ بڑھانا چاہیں تو اور اچھی بات ہے لیکن اتنی نہ بڑھے کہ دیکھنے والوں کو بری لگنے لگے وہ ہر آدمی کے اپنے حساب سے ہوتا ہے وہ اور یہ جو خط بنا رہے ہیں داڑیوں کے الٹے سیدھے یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ وہ جو نیچرل جو اللہ کی طرف سے جو چہرے پہ بال نکلتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیزائن چہرے کے حساب سے اللہ نے آپ کو لگائے ہوتے ہیں وہ اس میں کپ رکھے پیالے رکھے نا عجیب جیب پھر ڈیزائن نہ بنایا کرو برے لگتے ہیں وہ